مجھے پاکستان کیم سے بھی کچھ خبریں سامنے ایری فٹنس کے حوالے سے قادر خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں قادر بتائیے گا کیا خبریں ہیں آپ کے پاس زمان کی انجری کے حوالے سے اپڈیٹ سامنے آئیے گھٹنے کی انجری کا شگار ہیں کب تک فٹ ہو جائیں گے کل کے میچ کے لیے دستیاب ہوں گے یا نہیں دیکھیں امیر ابھی کیونکہ ورلڈ کپ جاری ہے اور پاکستان نے کل اپنا میچ کھیلنا ہے افغانستان کے خلاف لیکن ابھی جو تازہ ترین جو ہمیں صورتیال اور حبر جو ہے وہ محصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فخر زمان جو کے اپننگ بیٹر ہیں ان کی انجری دیکھنے میں آئی تھی نہیں انجری کا شکار ہوئے تھے لیکن ابھی تک جو ہے ان کا رہائب جو ہے وہ جاری ہے اور ابھی تک وہ مکمل طور پر فٹ نہیں ہو سکے اس حوالے سے ٹیم مینجمنٹ نے اور جو میڈیکل پینل ہے وہ ان کے ساتھ کام بھی کر رہے اور ان کے رہائب کروانے میں جلد جلد جو ہے ان کی ریکاوری چاہ رہا ہے تاکہ آئندہ آنے والے میچز میں وہ دستیاب ہو لیکن ابھی جو اطلاعات محصول ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کے خلاف جو میچ ہونے جا رہا ہے بڑا امپورڈنٹ میچ ہے چندائی میں وہاں پر جو ہے وہ فخر زمان اس میچ کو میس کریں گے اور اس میں مکمل طور پر سٹ نہیں ہے لیکن جو اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا رہائب ہو جائے گا اگلے حصے تک اور میں سیمم یہ کہا جا رہا ہے کہ ساؤت افریقہ کے خلاف جب میچ کیلا جائے گا اس میں فخر زمان کی شمولیت اگر کرنا چاہیی ٹی مینجمنٹ نے کپتان نے تو وہ اس کے لئے اویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یہ تھے قادر خاجہ جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ فخر زمان کی انجری ابھی تک اس حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے لیکن پاکستان اور افغانستان کے میچ کی حوالے سے ہم بات کریں گے اس وقفے کے بعد اور ملکم بیک تو زور کا جوڑ زور کا جوڑ میں دسکشن جو ہے ورلڈ کپ کے میچیز کے حوالے سے جاری ہے پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے جاری ہے ہم کیسے ہمارا مقصد زور کا جوڑ کا کسی پر تنقید کرنا نہیں کسی کھراری پر ہماری مینجمنٹ پر ہمارا مقصد ہے بہتری ہم کیسے اپنی ٹیم میں بہتری لاسکتے ہیں ہم کیسے اپنے آپ میں بہتری لاسکتے ہیں ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ بینگا ہوس یہاں پر سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بھی ہے ہم ان لیجنڈ سے ڈیلی سیکھ رہے ہیں اور ہر وقت ہم سیکھتے ہیں ہماری ٹیم بھی ہم امید کرتے ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے آگے بڑھیں اسے سیکھیں ابھی جو نیوزیلینڈ ہے وہ بھی اچھا کھیلے ہیں نیوزیلینڈ سے بھی ہم سب کو سیکھنے کے کس طرز کی وہ دو کرکٹ کھیلتے ہیں دو کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن اس کے بعد اب تریپن رنز انہوں نے بنا لیے ہیں بارہ اشاری تین ہمز کا کھیل عبی تک مکمل ہوا ہے وکٹ گرتے ہیں لیکن ساتھ ہی کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں اسیس کرتے ہیں اس محلے سے بات کریں گے لیکن ایک اہم جو میسیج ہے وہ میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ اب امام الحق نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ تین سو پچاس رنز کا حدف کامیابی سے حاصل کیا ہے انہوں نے بہت سارا گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی خلاف میچ کے لیے ہم سب پرجوش ہیں کرکٹ میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تو مطلب مجھے بھائی حوصلے بلند ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو پاور پلے میں چھکے مارنے ہیں تو پروٹین کھانے پڑنی ہے تو یہ شاید مزاق میں آپ ایسی بات کر دیتے ہیں بیٹ اگین وہ حوصلے بلند ہیں پرجوش ہیں کھلاڑی سارے پروٹین نہیں کھانی پڑتی کعبز کھانے پڑتی پروٹین تو آپ کو لین کرتی ہے پروٹین میچ کے بعد نہیں امام نے بالکل ٹھیک ہے ہم بھی انشاءاللہ جیسے ہمارے پیلنسٹ ہیں جتنے بھی یہ ہمارا بلیو ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ٹیم کو انڈ تک سپورٹ کریں گے مقصد بھی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں اگر ان کے تک میسیج پہنچتا ہے تو وہ کر لیں جو ہمارا ایکسپیرنس ہے باقی تو ان کو گراؤنڈ ریالی تو ان کو پتا ہے نا اور ای ٹھیک امام نے بالکل ٹھیک ہے کہ ہارڈ جیت کھیل کا حصہ ہے اور پاکستان نے تین سو پانچ کیا ہے اور کر سکتے تھے وہ تین سو پانچ کیا ہے جس طرح لاز پندرہ آور میں کم بیک ہوا تھا ہم تین سو پانچ کر سکتے تھے بٹ کوئی بات نہیں اگر تین سو پانچ کر لیا ہے جس طرح انگلین کی طرح تو گیوپ نہیں نہ کیا ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور اس کا پوزیٹیو بھی لینا چاہیے ہمیں سب کو بٹ آئی ٹھیک آئی ہوپ وٹ ای امام سیڈ کہ اللہ کرے ایسے ہی کرے اور اپنی سٹنٹھ پہ رہ کے بیٹنگ کرے کوئی مسئلہ نہیں اگر چکے نہیں مارتے چوکوں سے دکھوں سے سنگلوں سے بھی آپ میں آجی سے آپ نے تو پہلی اس بات سے پہلی کہہ جیتے تھے کہ چوکے جو ہیں اگر انیس چکے مارتے ہیں آپ پچیس چوکے مار دیں گیم برابر ہے اچھا کعب سے آپ چکے ماریں گے ٹیکنیک سے چکے ماریں گے کیونکہ آپ نے امام الہر کی حوالے سے بھی اس نے بتایا تھا ہمیں یہاں پہ ہماری جو پچ ہے سما کی زور کا جوڑ کی یہاں پہ کہ نیچے والا بازو زرہ کم زور ہے تو اس کے لئے کعب کی ضرورت ہے واقعی یہ تو اس نے مزاگ میں بولا ہوگا ہم ہی مزاگ میں بات جاتے ہیں اصل میں یہ جو کرکٹ موڈرن ڈے کرکٹ ہے اس کو بلکل صحیح مشی بھائی نے بھی بتایا کہ اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ چھکے مارتے رہو نہیں جب چھکے کی ضرورت ہوگی چھکا ماریں گے لیکن گیپس میں کھیلنا ہے موڈرن ڈے کرکٹ یہ کمنٹری باکس کے الفاظ ہے میں بتا دوں آپ کو یہ چینلز کے الفاظ ہیں کرکٹ وہی ہے جو اچھی کرکٹ کھیر رہا آج بھی دیکھیں کولی کیوں سکور کر رہا ہے وہ بڑا پلیئر ہے اس کے پاس شوٹس ہیں گیپ میں کھیلتا ہے پراپر کرکٹ کھیلتا ہے کل کلاس ان ایک دو سال پہلے کہیں بھی نہیں تھا بلکل ایسا ہی لیکن اس کی فٹنس تو ایسی تھی پہلے بھی ایسی تھی پاور ایسی تھی لیکن گیم اوئرنس آئی اس کو کہ کس جگہ کہاں مارنا ہے کس بولر کو کس بول کو کہاں کھیلنا ہے یہ سیکھا ہے گیم اوئرنس ہے یہ اصل میں موڈرن ڈے کرکٹ ہے موڈرن ڈے کچھ بھی نہیں اگر آپ کی ٹیکنیک صحیح نہیں ہے تو آپ کیسے رنس کریں جتنے اچھے پلیئر ہیں دنیا میں وہ رنس کر رہے ہیں جو نہیں ہیں وہ کبھی کرتے ہیں اور زیادہ دفعہ فیل ہوتے ہیں جو اچھے پلیئر ہیں وہ زیادہ رنس کریں تو آپ کو گیپ میں کھیلنا ہوگا گیم کی سچویشن کو دیکھنا ہے کہ اس ٹیم یہ بولر آیا اس کو میں نے کیسے کھیلنا ہے پائن پانچ چھے چھے رنس کرنا آج کل کوئی مشکل نہیں ہے جس طرح کی وکٹیں ہیں پانچ فیلڈر جب سے اندر آئیں ایک بونڈری آپ کو کسی ٹیم بھی مل سکتی ہے کیونکہ بولر بچ رہا ہوتا ہے وہ بچنے میں آپ کو ایک ایسا بال دے جاتا ہے وہاں بونڈری لگ جاتی ہے اور کچھ آپ کو اگر رومز بنانے آتے ہیں گیپ میں کھیلنا آتا ہے تو پھر تو آپ کے لئے بہت ایزی ہے یہ مارڈرن ڈے کرکٹ ہے کہ آپ کو گیپ میں کھیلنا ہے اس کے لئے آپ کو تیاری کرنی چاہیے جیسے وہ ایک دو سال میں پہلے کہیں بھی نہیں تھا اس نے کوئی تیاری کی ہے اس نے کوئی پریکٹس کی ہے آپ نے کمفرٹ زون سے نکلا ہے تو کلاسین ایسی کرکٹ کھیل رہا ہے ایک اس سے پہلے اس نے اسٹریلیا خلاف ہوم سیریز میں ایک بڑی تیز سینچری کی تھی آئی کل پھر اس نے ایسی ایننگ کھیلی ہے جینسن جو ہے وہ آن رو انڈر جب وہ اچھی شارٹنگ کھیل رہا ہے گیپ میں کھیل رہا کوئی اندھا دن جس کو کہہ رہے پاور ہٹنگ آلی اس نے کرکٹ نہیں کھیلی اس نے پراپر ہٹنگ آلی کھیلی یہ ہم نے بات چلائی تھی جب میں اور اس کلین تھے ہم یہ کہہ رہے تو اس وقت بھی کہا ہے ہم نے کہ پاور ہٹنگ نہیں ہمیں چاہیے ہمیں پراپر ہٹنگ چاہیے جس سے ٹائم ہو اور وہ گین باؤنڈری سے باہر جائے گیپ میں ہو سیدھا فیلڈر جہاں کھڑا ہے وہاں آپ کلیئر کرنے جا رہے ہیں یہ اس کا مددہ ہے کہ آپ گیم اویرنس نہیں ہیں آپ اگر مسٹ ہوئی تو آپ آؤٹ ہیں تو اس لئے آپ کو گیپ میں کھیلنا آنا چاہیے آخری عور چل رہے ہیں دو چار عور رہے ہیں پانچ عور رہے ہیں پھر آپ اٹیک زیادہ کر سکتے ہیں کال انہوں نے سیدھے چھکے بھی مارے ہیں بات میں کیونکہ اب وہ ان کو لائسنس ملا ہواد ہے کہ اس لئے ہم تیز کھیلنا ہیں کھلا کھیلنا ہیں پھر بھی پروپر شورٹیں کھیل رہے تھے تو جب آپ آخری عورز ہوتے ہیں بولر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو اور چانس مل جاتا ہے کل تھرٹی ٹو بالز پر میں ہاتھ نائنٹی فائیو رنز بنائے ہیں آخری گئے لالا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا بہت شکر ہے میں جوائن کرنے کے لئے اور یہ چیزنگ ٹانس بھی ہم ساتھ ساتھ اپنے سکرین پر ناظرین کو دکھا رہے ہیں ویراد کولی نے ایک سوکاون ایننگ میں ستائیس سنچریز کی ہیں چیز کرتے ہوئے امیزنگ نمبر سچین ٹنڈول کر اگین نو کمپریزن جیسا کہ یوسف بھئی آپ ہمیشہ کہتے ہیں دو سو باتیس ایننگ میں سترہ سنچریز ہیں اور روحید شرما ایک سو بیالیس میں پندرہ کرس گیل کی ہیں ایک سو باون میں بارہ اور اتل کرتنے دلشان ایک سو سولہ ایننگ میں سے گیارہ لالا چیزنگ میں پریشر ہوتا ہے اور چیزنگ میں پریشر کے اندر بڑی ایننگ کھیلنا وہی بڑے کھلاڑی کا ہی کام ہے بٹ ویراد کولی کے نمبر جو ہیں امیزنگ سٹیٹس شو کرتے ہیں سٹیٹس ہم سمٹیم کہتے ہیں کہ سٹیٹس کو ہم سائٹ پر بھی رکھتے ہیں لیکن نمبر جو ہیں وہ بولتے ضرور ہیں ستائیس ہنڈرڈز ہیں اس کے چیز کرتے ہوئے دیکھیں انڈویجن پلئیر جتنے بھی ہیں وہ ٹاپ لیگ میں اسی طرح آتے ہیں جب وہ میچ وینر کا روپ اختیار کرتے ہیں ایک ہوتی ہے اپنی پل یہ پرفارمنس ایک ہوتی ہے کہ آپ کی پرفارمنس کا ایمپیکٹ اتنا ہو ایز ای پلئیر ہے آپ کا ایمپیکٹ اتنا ہو کہ جب آپ اندر جا رہے ہو تو ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہ پلئیر میچ جتوا کے آئے گا جب اس پلئیر کے اوپر یہ لیبل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ لیگ جوائنٹ کر لی ہے